پاکستانی ائرلائنز کے پاس لگ بھگ تین درجن تیارے ہیں جن میں سے بوئنگ ٹرپل سیون کے ساتھ تیارے موجود ہیں بوئنگ ٹرپل سیون میں پینتیس نشستیں بزنس کلاس اور تین سو اٹھاون سیٹیں ایکانومی کلاس میں ہوتی ہیں اس تیارے کی لندن تک پرواز کا دورانیا سات گھنٹے ہے بزنس کلاس کا کرایا اڑھائی لاکھ روپے جبکہ ایکانومی کلاس کا کرایا لگ بھگ ایک لاکھ روپے فی نشست ہے جبکہ ایک جہاز کے ذریعے لگ بھگ بیس ٹن کارگو بھی جاتا ہے قومی ائرلائن کو صرف کرائے کی مد میں تقریباً نو کروڑ روپے جبکہ کارگو کی مد میں بیس کروڑ روپے کا نقصان ہوا اس طرح وزیراعظم نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے قومی ائرلائن کو تیس کروڑ سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا تیارے کی خصوصی صفائی اور تضائین و آرائش پر بھی خرچہ کیا گیا وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے لیے کیٹرنگ اور پانی فرانس سے لیا گیا صرف یہی نہیں بلکہ تیارے کی بزنس کلاس میں پینتیس کی جگہ چوبیس نشستیں لگوائی گئیں ذرائع کے مطابق تیارے میں صرف شریف فیملی کے افراد ہی وطن واپس پہنچے شیخ خرچیوں کی داستان یہی پہ ختم نہیں ہوتی قومی ائرلائن کے جہاز کو نہ صرف نیجی جہاز بنا کر استعمال کیا گیا بلکہ اسے مہنگے ترین ائرپورٹ پر اتارا گیا ہیتھرو ائرپورٹ صرف کمرشل فلائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس جہاز کو سٹینڈ سٹیٹ ائرپورٹ پر لے جایا گیا جو مہنگا ترین پرائیویٹ ائرپورٹ ہے پاکستان سے براہ راز لندن، نیو جوپ اور کینیڈا کے لیے قومی ائرلائن کے علاوہ اور کوئی پرواز نہیں جاتی یہی وجہ ہے کہ مسافر ان روٹس پر سفر کرنے کے لیے پی آئی اے کو ترجیح دیتے ہیں سجاد شفیق بارٹ، نائنٹی ٹو نیوز، لاہور